ہم خط کا مصنف نامعلوم ہے ایک ارصہ تک لوگ سوچتے رہے کیا پولوس نے اسے لکھا ہے یا اس کے کسی ساتھی جیسے برناباسیاں اپلوس نے لیکن دراصل ہمیں نہیں معلوم دوسرے باب میں ہم دریافت کرتے ہیں کہ مصنف کا ان شاگردوں کے ساتھ رشتہ تھا جو خود یسو کے ساتھ رہے تھے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ خط پولوس کی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ خط کن کو لکھا گیا اور یہ کہ وہ کہاں رہتے تھے مصنف انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ فرض کرتا ہے کہ انہیں پرانے اہدنامے کے کلام کا گہرا علم ہے خاص طور پر بائبل کی پہلی پانچ کتابوں یا توریت کا کہ کس طرح ابراہم کا خاندان قوم بنی اسرائیل بن گیا اور کیسے موسیٰ انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر کوہ سینہ کے پاس لائیا جہاں انہیں توریت ملی اور انہوں نے خدا کے ساتھ اہد باندھا جہاں انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا جہاں سردار کاہنوں نے قربانیاں پیش کی اور کس طرح وہ معودہ سرزمین کی طرف جاتے ہوئے بیابان میں بھٹکتے رہے مصنف یہ توقع کرتا ہے کہ کارین ان کہانیوں کی تفصیل سے واقف ہے اور یہودی مسیحوں پر مشتمل ہیں اور یہاں سے خط کا نام سامنے آتا ہے ہمیں باب دس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کلیسیہی جماعت یسو سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایزار ثانی اور قید کا سامنہ کر رہی تھی جماعت میں سے کچھ لوگ مسیح سے دور جا رہے تھے اور ایمان کو ترک کر رہے تھے اس سے خط کے مقصد اور دھانچے کا پتا چلتا ہے پہلے ایک مختصر تعرف ہے جس کے بعد چار حصے ہیں جہاں مصنف اسرائیل کی تاریخ میں خاص لوگوں کے ساتھ یسو کا مقابلہ و معازنہ کرتا ہے یسو کا پہلا معازنہ توریت میں فرشنوں سے کیا جاتا ہے ان تمام معازنوں میں مصنف کے دو بنیادی مقاصد ہیں پہلا مقصد یسو کو کسی شخص یا چیز سے افضل ترین دکھانا اور سر بلند کرنا اور دکھانا کہ یسو ہی تمام بھروسے اور پرستش کے لائک ہے دوسرا مقصد کارین کو چیلنج کرنا کہ وہ ایزار ثانی کے باوجود یسو کے وفدار رہیں ہر حصے میں وہ ایک کہانی انتباع کے طور پر شامل کرتا ہے کہ یسو کو نہ چھوڑیں آئیے دیکھیں کہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تعرف کے پہلے ہی جملے میں یسو کے عالی ترین ہونے کا ذکر ہوتا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے مختلف طریقوں سے کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا مصنف کہہ رہا ہے کہ خدا نے ماضی میں جتنے طریقوں سے اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کیا یسو ان سب سے اوپر ہے اس کے بعد وہ یہ حیران کن دعویٰ کرتا ہے کہ یسو خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے یہ تشبیحات یسو اور خدا کے درمیان قریب تنین ممکنہ پہچان ظاہر کرتی ہیں سو یسو وہی ہے جو شوائیں سورج کے ساتھ ہیں یسو مہر لگانے والی انگوٹی کے نقش کی طرح ہے اس مصنف کے نزدیک یسو کے سوا کوئی خدا نہیں یسو خدا ہے جو بیٹے کے طور پر انسان بنا یسو کا یہی افضل ترین مرتبہ ہے جسے باقی خط میں مزید تلاش کیا گیا ہے پہلے حصے میں مصنف یسو کا فرشتوں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے جو شاید آپ کو عجیب لگے مطلب فرشتے کیوں یہودی روایات میں استثناء تینتیس باب دو آیت کی بنیاد پر یہ سکھایا جاتا تھا کہ توریت اور خدا کا کلام کوہ سینہ پر موسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے ملا یہ کہتے ہوئے کہ یسو فرشتوں سے افضل ہے مصنف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یسو اور اس کا خوشخبری کا پیغام خدا کے کلام کے پچھلے تمام پیمبروں سے عالی ہے لہٰذا پہلا انتباع اس نکتے سے شروع ہوتا ہے اگر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اس توریت پر توجہ کریں جسے فرشتوں نے دیا تو پھر ہمیں اس پیغام پر جو خدا کے بیٹے نے دیا کس قدر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور صرف یہی نہیں یسو کا فرشتوں سے افضل مقام پانا اور یہ کس قدر قابل ذکر ہے ابواب تین اور چار میں مصنف اس دلیل پر جاتا ہے کہ یسو موسیٰ سے افضل ہے جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی اور خیمہ اجتماع بنایا یسو خدا کے لوگوں کا رہنمائی ہے لیکن اس میں ہم محض ایک خیمہ کی تعمیر کرنے والا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا دیکھتے ہیں پھر مصنف بنی اسرائیل کی بیابان میں موسیٰ کے خلاف بغاوت کی کہانی دوبارہ سناتا ہے انہوں نے خدا کے آرام میں داخل ہونے کا موقع کھو دیا جو خدا انہیں معودہ سرزمین میں دے رہا تھا اور پھر دوسرا انتباہ آتا ہے اگر یسو موسیٰ سے بڑا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کی سزا کس قدر زیادہ ہوگی ہم بھی بیابان کی طرح کے محول میں ہیں جہاں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ مستقبل میں خدا کی نئی تخلیق میں آرام پائیں آئیں اس بات کو یقینی بنائے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح بغاوت نہ کریں جو انہوں نے بیابان میں کی اور خدا کی نئی تخلیق میں داخلے کی پیشکش کو کھو نہ دیں ابواب پانچ سے ساتھ میں مصنف یسوکہ بنی اسرائیل کے سردار کاہنوں سے معازنہ کرتا ہے جو حارون کی نسل سے تھے ان کا کام خدا کے سامنے بنی اسرائیل کی نمائندگی کرنا اور وہ قربانیاں پیش کرنا تھا جو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیتی تھی لیکن وہ بتاتا ہے کہ سردار کاہن خود اخلاقی طور پر عیبدار لوگ تھے انہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اپنے گناہوں کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی تھی لہٰذا کچھ زیادہ درکار تھا پھر وہ بحث کرتا ہے کہ کچھ زیادہ یسو ہی تھا وہ حتمی سردار کاہن ہے لیکن یسو حارون کی نسل سے نہیں تھا بلکہ یسو ملک صدق کے طور پر کاہن تھا جو پرانے یروشلم کا ایک پرسرار بادشاہ تھا وہ ابراہام کی کہانی میں نظر آتا ہے ہم زبور ایک سو دس میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسیح بادشاہ دعوت کی نسل سے اور ملک صدق کے طور پر سردار کاہن ہوگا مصنف کا نکتہ یہ ہے کہ یسو حتمی بادشاہ اور سردار کاہن ہے وہ اخلاقی طور پر بے عیب ہے وہ عبدی طور پر اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان پہلے کسی بھی درمیانی سے زیادہ افضل ہے پھر اس حصے کا انتباہ آتا ہے یسو کو رد کرنے کا مطلب کہ یسو کے ساتھ مکمل طور پر رشتے میں بحال ہونے کا بہترین اور واحد موقع رد کیا جائے سو ایسا نہ کریں یہ ہمیں آخری معازنے کی طرف لے جاتا ہے جو ابواب آٹھ سے دس میں ہے مسنف بتاتا ہے کہ کس طرح یسو کی سلیبی قربانی حتمی ہے اور حیکل میں دی جانے والی جانوروں کی قربانی سے کہیں افضل ہے یہ قربانیاں مسلسل دی جاتی تھیں روزانہ بھی اور سالانہ یومیا کفارہ پر یسو نے اپنی زندگی ایک ہی دفعہ سب کے لیے دے دی یہ ساری دنیا کے گناہوں کو ڈھامپنے کے لیے کافی ہے مسنف قارین کو خبردار کرتا ہے کہ یسو سے مو موڑنے کا مطلب ہے خدا کی طرف سے معافی کی پیشکش سے مو موڑنا آپ کیوں ایسا کریں گے وہ کہتا ہے کہ یسو کی قربانی مستقل ہے یہ نئے عہد کی بنیاد ہے جس کے بارے میں انبیاء بتاتے آئے تھے اور جہاں سب گناہ معاف ہوتے ہیں سو اب مسنف اپنے تمام موازنوں میں یسو کو عالی ترین بتاتا ہے اور یہ آخری حصہ یسو کی پیروی کا بڑا چیلنج ہے لہٰذا وسیع طور پر سوچیں یسو میں انہیں خدا کا ہر لفظ ملا ہے یسو میں انہیں انہیں کلام کی پوری کہانی میں موجود ایمان کے موڈل کی پیروی کرنی ہے اور انہیں یسو کا وفادار رہنا ہے اور ایزار ثانی اور مشکلات کے باوجود اس پر بھروسہ کرنا ہے خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا سارے خط میں ایک بنیادی خیال چلتا نظر آتا ہے جسے مسنف یہاں نصیت کے مختصر الفاظ کہتا ہے اس خط کو پڑھنے کے کچھ اضافی نکتے یہ ہیں جب بھی مسنف پرانے ایدنامے کا حوالہ دیتا ہے جو ہر دوسرے جملے میں ہے تو رکھیں اور حوالہ دیکھیں اس اقتباس کو اصلی مطن میں پڑھیں بعض اوقات آپ حیران ہوں گے آپ کو کئی ایسے رابطے نظر آئیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیے اور یہ بہت فائدہ مند ہوں گے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انتباہی حوالے آپ کو بے چین کر سکتے ہیں اور شاید مقصد بھی یہی ہے یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کیلئے نہیں ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یسو کو رد کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ وہ بہت شاندار ہے یہ انتباہ خط کے مقصد کا بہت بڑا حصہ پورا کرتے ہیں یعنی دکھانا کہ یسو ہی خدا کی محبت اور رحم کا حتمی مکاشفہ ہے اور عبرانیوں کا خط انہی ساری باتوں کے بارے میں ہے